میرا قرآن ہے میرا منصور میرا قرآن ہے میرا منصور میرا قرآن ہے میرا منصور السلام علیکم ناظرین قرآن مجید کا پائقام عمل مصنف محید دین غازی صاحب کی کتاب سے 21 میں پارے کا خلاسہ لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قدل ما اوہی ایلیک من الكتاب وقیم الصلاة ان السلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر وللذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسنعون اللہ نے تمہارے پاس کتاب بھیجی ہے اسے پڑھو اور پڑھاؤ اور نمازوں کا احتمام کرو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے دور رہو اس کے لئے نماز سے مدد حاصل کرو اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اہل کتاب سے اچھے انداز سے گفتگو رکھو جو ظلم کا راستہ اختیار کرے ان سے دوری رکھو انہیں بتاؤ کہ ہمارا اور تمہارا رب ایک ہے اور ہم اسی کے فرمبردار ہیں ہم ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہارے پاس آئی ہے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے پاس آئی ہے اور ہم تمہیں بھی اسی بات کی دعوت دیتے ہیں ایمان والو صرف اللہ کی بندگی کرو اس کی راہ میں سرگرم رہو اس کے دین پر جمع رہو اسی پر بھروسہ رکھو تمہارے رب کی زمین بہت کشادہ ہے اور جنت کا عیش و آرام تمہارا منتظر ہے اپنے ایمان پر خائم رہو اور اچھے کام کرتے رہو اللہ کی راہ میں جتجہد کرتے رہو اللہ تمہارے لئے بہت سی راہیں کھول دے گا زندگی بہتر طریقے سے گزارو اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے ایمان پر خائم رہو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اقل ہوش رکھنے والوں کے لئے اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں لیکن جنہیں ظلم کا راستہ پسند ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور علم پر خواہشات کو تلچیح دیتے ہیں اسلام دین فطرت ہے یہی سیدھا دین ہے تم اسلام کی طرف یکسو ہو جاؤ اللہ سے لو لگاؤ اس کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو نمازوں کا احتمام کرو شرک کرنے والوں سے کوئی رشتہ نہ رکھو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور ایک ایک ٹکڑے کو لے کر اسی میں مگن ہے جب اللہ خوشحالی دے تو اپنے آپے سے باہر مت ہو جاؤ اور تنگی لائے تو مایوسی میں مت ٹوب جاؤ دیکھو اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپی تلی روزی دیتا ہے تم صبر و شکر کی روش اختیار کرو رشتدانوں کے حقوق ادا کرو مسکینوں اور بے سہارا لوگوں پر خرش کرو سود سے پرہز کرو اور زکاة کی ادائیگی میں خوشی محسوس کرو سودی خرزے دے کر تم لوگوں سے سود تو لے لوگے لیکن اللہ کے یہاں کچھ نہیں پاؤگے زکاة ادا کروگے تو اللہ کے یہاں کئی گناہ پاؤگے خوشکی اور تری میں جو بھی بگاڑ ہے اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرو یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے برے کاموں کے برے نتیجے دیکھو اور اپنی روش کو درست کرو کفر کا راستہ نہ اختیار کرو صحیح اور سیدھے دین کی طرف یکسو ہو جاؤ ایمان کی حفاظت کرو اور انہیکیوں کے خوگر بنو اللہ تمہیں اپنے فضل سے نوازے گا ہواوں کو دیکھو اللہ نے اپنی رحمت تم تک پہنچانی کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے اس کا فضل حاصل کرو اور اس کا شکر ادا کرو قرآن مجید میں ہر بات کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے تم اس پر جمع رہو یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا کمزوری نہ دکھاؤ کہ یقین نہ کرنے والے تمہیں کسی بھی طور سے بین وزن اور حلقہ سپائے اللہ کی کتاب سے رشتہ جوڑو یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی نمازوں کا احتمام کرو اور زکاة کی ادائیگی کرو آخرت پر یقین رکھو اچھائیوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو اللہ کی ہدایت اور کامیابی تمہارے ہم رکاب ہوگی کچھ لوگ غفلت میں ڈال دینی والی باتیں کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے لیے رسوائی کا عذاب ہے تم ایمان لاؤ اچھے کام کرو جنت کی نعمتیں تمہارے انتظار کر رہی ہیں اللہ کے شکر گزار بنو یہی سب سے بڑی دانائی ہے اس کے ساتھ شرک نہ کرو شرک بہت بڑا ظلم ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کے احسان مند رہو اگر وہ دباؤ ڈالیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھاوراؤ تو ان کے دباؤ میں نہ آؤ البتہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو اللہ والوں کا راستہ اختیار کرو اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور سب کچھ اس کی دسترس میں ہے نماز کا احتمام رکھو نیکی کا حکم دور برائی سے روکو جو مسئیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو عظیمت کے کام کرنے کا شوق رکھو لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کرو زمین میں اکڑ کرنا چلو اکڑنا اور اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے اپنی چال اچھی رکھو اور بے ضرورت آواز اونچی نہ کرو اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے اس کا خیال رکھو جو اللہ کا فرمبردار ہو اور اس کی طرف یکسو ہو اور اچھے کاموں سے زندگی کو آباد رکھے سمجھو اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا ان لوگوں کی طرح نمنو جو مسئیبت میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی فرمبرداری کرتے ہیں اس کی فرمبرداری کے سو سو وعدے کرتے ہیں اور مسئیبت ٹل جاتی ہے تو سب کچھ پھول جاتے ہیں تم ہر حال میں اللہ کی ناراضگی سے بچو جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا خیامت ضرور آئے گی اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اس لئے دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھاؤ اور نہ بہکانے والوں کے فریب میں آؤ اللہ کی آیتوں پر سچے دل سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ جب اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور تقبر نہیں کرتے وہ عبادت کے عاشق ہوتے ہیں ان کے پہلو بستروں پر ٹکتے نہیں اور وہ ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ نے جو دولت دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ان کے لئے اللہ نے آنکھوں کی ایسی تھندگ چھپا رکھی ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا برے لوگ اور اچھے لوگ برابر نہیں ہو سکتے تم ایمان لاؤ اور اچھے کام کرو اللہ کی جنت تمہارے انتظار میں ہے اللہ کی ناراضگی سے بچو کافروں اور منافقوں کے چکر میں نہ پڑو اللہ کی ہدایت پر عمل کرو اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ سے زیادہ بھروس کے لائق اور کون ہو سکتا ہے اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان رشتوں کے مخابلے میں تم اپنی طرف سے رشتے نہ بناو پہلے تم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ سب معاف کی جاتی ہیں اب جان بوجھ کر دو بارہ وہ غلطیاں نہ کرو نبی کا حق پہچانو وہ تمہیں ہر ایک سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے نبی کی بیویوں کا احترام کرو انہیں اپنی ماں سمجھو مشکل حالات میں جب دین کے دشمن دین کو مٹانے کے در پہ ہو اللہ کے وعدے میں شک نہ کرو اللہ کے وعدوں میں شک کرنا اور فرار کی راہیں تلاش کرنا منافقوں کا طریقہ ہے اہل ایمان کا شیوہ یہ ہے کہ جب دشمن کے لشکروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے بالکل سچا وعدہ کیا تھا ایسے مشکل حالات میں ان کا ایمان اور جذبہ اطاعت اور بڑھ جاتا ہے ایمان والے اللہ سے سچا عہد کرتے ہیں اور ذرا بھی کمزوری نہیں دکھاتے ایمان والے اللہ سے سچا عہد کرتے ہیں اور ذرا بھی کمزوری نہیں دکھاتے سن لو سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بھرپور صلاح ملے گا ناظرین خلاصہ مکمل ہوا اگلے پارے کے ساتھ ہم کل پھر ملیں گے اللہ حافظ شاہین اکیڈمی ناندر میں پچھلے تین سالوں میں کوچنگ لینے والے طلبہ کے شاندار نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں ان تین سالوں میں میڈیکل میں جن طلبہ کا سیلیکشن ہوا ہے ان کی تعداد کل ملا کر 164 ہے ان میں MBBS, BDS, BAMS, BUMS اور BHMS کے طلبہ کے نام شامل ہے اسی طرح انجینئرنگ و دیگر پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے طلبہ کی تعداد بھی خابل لحاظ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اسٹڈیز کے لیے بھی 8, 9 اور 10 کے بیچے چلائے جا رہے ہیں جس سے طلبہ کو نیٹ اور جے ڈبل ای کی ابتدا سے ہی تیاری میں مدد مل رہی ہے بہترین کیمپس اور خابل اساجزہ کی رہنمائی میں طلبہ کو کیا جا رہا ہے تیار اگر آپ بھی اپنی بچے کو شاہین اکیڈمی ناندیر میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجئے نششتیں محدود ہیں نئی بیچ کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں غیر مقامی طلبہ کے لیے ہاؤسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی حساپور واغی روڑ نزد بائی پاس ناندیر